بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین اور پروفیٹبل بزنس آئیڈیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میاپلوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بہت بہترین اور ایک لو انویسٹمنٹ بزنس آئیڈیا ہے بلکل ایک لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ سے اس کاروبار کو اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کاروبار سے ڈیلی ہزاروں اور ماہ نہ لاکھوں روپے تک آپ لوگ کما سکتے ہیں تو دوستو یہ کاروبار کون سا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ تمام ترہی انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں تک بروقت اور بہت آسانی سے پہنچتا رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو کاروبار میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ کاروبار بہت ہی آسان سا ہے دوستو میں بات کرنا ہوں ٹویلیٹ پیپر میکنگ کاروبار کے حوالے سے ٹویلیٹ پیپر کا کاروبار کس طرح سے کرنا ہے اس کاروبار میں کتنی انویسٹمنٹ اور کتنا پروفیٹ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو سب سے پہلے انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ کے پاس ایک لاکھ سے لے کر ایک لاکھ تیس چالیس ہزار روپے تک کی انویسٹمنٹ موجود ہے تو آپ لوگ اس کاروبار کو اچھے دریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کاروبار میں زیادہ آپ لوگ کو کوئی چیزیں نہیں چاہیے ہوتی بلکہ بنے بنائے ٹویلیٹ پیپر کے بڑے رول ہوتے ہیں انہیں آپ لوگ نے چھوٹے پیسز مرکاٹ کر اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے دوستو جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں یہ ٹویلیٹ پیپر کے بڑے رول دیکھ رہے ہوں گے جنہیں ایک مشین کی مدد سے کٹا جا رہا ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنایا جا رہے ہیں بلکل اسی ہی طریقے سے آپ لوگ اس مشین سے یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس کاروبار کے لیے جو مشین آپ لوگ کو چاہیے یہ کمپلیٹ آٹومیٹک سنگل فیسٹ الیکٹسٹی پر چلنے والی یہ مشین ہے اس مشین میں ڈیفرنٹ سائز میں اور ڈیفرنٹ ویریٹیز میں بلیڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں دوستو یہ مشین آپ لوگ کو ساٹھ ہزار روپے تک کی مل جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ باقی آپ لوگ کو ٹویلٹ پیبر کے بڑے رول چاہیے ہوں گے اور اس کے علاوہ کچھ پیکنگ کا روہ میٹیریل اور آپ لوگ کو نئے جگہ کا انتظام کرنا ہے دوستو اگر ایک روم بھی آپ لوگ کو کراہ پر مل جاتا ہے کسی اچھی لوکیشن پر تو آپ لوگ یہ کاروبار آسانی سے کر سکتے ہیں تو دوستو اب کمپلیٹ پروسیجر کیا ہے کس طرح سے یہ کاروبار کرتا ہے کس طرح سے یہ کاروبار چلتا ہے میں آپ لوگ کو بتا دے چلوں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو اس کاروبار کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ آپ لوگ کو ٹویلٹ پیبر کا رول ہوگا اور یہ مشین ہوگی دوستو یہاں پر ٹویلٹ پیبر کے رول بڑے سائزز میں ہوتے ہیں آپ لوگ مشین میں اس کا سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ایڈجسٹ بل مشین ہوتی ہے اس میں آپ لوگ جس سائز میں ٹویلٹ پیبر کاٹنا جاتے ہیں یہ مشین اس سائز میں آپ دوستو بس ایک دو ورکر آپ لوگ اس کاروبار کے لیے چاہیے ہوگا زیادہ لیورس کی بھی آپ لوگ کو ضرورت نہیں ہوگی دوستو اب مشین کی کیپسٹی بات کریں مشین کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے بارے میں بات کریں تو دوستو مشین کی پیوڈکشن کیپسٹی بہت ہی اچھی ہے آپ لوگ اس سے مشین سے ایک گھنٹے میں کم از کم دو ہزار رول کٹ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی پیوڈکشن ہے دوستو اس کے علاوہ آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ یہ مشین سنگل فیسٹ الیکٹسٹی پر چلنے والی مشین ہے دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو اس کی پیکجنگ کے بارے میں کچھ آئیڈیا دیتا چلوں تو یہ دوستو اس کی پیکجنگ بلکل ہی سادی کی جاتی ہے بلکل سمپل سی پیکجنگ آپ لوگ کو کرنی ہوگی اور ہاتھ سے ہی اس کی پیکجنگ ہو جاتی ہے جو بھی آپ لوگ کی برینڈ کا نام ہوگا جس قسم کی آپ لوگ اس کی چھپائی کروائیں گے اس کے ہاتھ سے ہی آپ لوگ لیبر کے ذریعے اس کو پیک کروائیں گے دوستو بہت سمپل سی پیکنگ بنا کر آپ لوگ انہیں مارکیٹ میں سپلائک کر سکتے ہیں دوستو اب میں آپ لوگ کو بتاتے چلوں کہ یہ کہاں کہاں پر آپ لوگ سیل کر سکتے ہیں تو دوستو ان کا اجتماع اکثر جو ہے بڑی بڑی جو ہوتلز ہوتی ہیں وہاں پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگ کو جو سپر سٹورز ہوتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں نہ صرف اتنا بلکہ ٹرین وغیرہ ہو گئی یا پھر اس کے علاوہ جو جہاز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سمندری جہاز ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ وہاں پر تو جا کر سہل نہیں کر سکتے آپ لوگ انہیں ہالسیلر کے ذریعے اس کو سپلائک کرنا ہے اور آپ لوگ جا کر سیدھا مارکیٹ میں بھی ان کو سپلائک کر سکتے ہیں دوستو یہ نہ صرف کھام کی استعمال آتے ہیں بلکہ یہ اور بھی بہت چارے استعمال میں آتے ہیں اکثر مشین وغیرہ کی جو صفائی ہوتی ہے وہ بھی ان ٹوائلٹ پیپر سے کی جاتی ہے اوورال دیکھا جائے تو ایک بہت اچھا کاروبار ہے کم انویسٹمنٹ ہے زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ لوگ اس سے اچھا کاسا پروفیٹ بھی کما سکتے ہیں تو دوستو اگر یہ کاروبار آپ لوگ انہیں کرنا ہے تو بہت ہی سمپل اور آسان سا کاروبار ہے آپ لوگ اس کاروبار کو دو لیبر کی مدد سے اور ایک روم کی مدد سے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو ضرور پسند ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک وشیر ضرور کریں ملتے ہیں پھر کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں